لِيَكُنْ يَوْمُكَ لِلشَّعْبِ وِدَادًا لِيَكُنْ رَبُّكَ لِلْأَرْضِ مِدَادًا مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا قتل غارتگری کرنا زناسی بھی بڑا قبیرہ گناہ ہے کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا قبیرہ گناہ مسلمانوں کا قتل ہے کسی ناحق انسان کو مسلمان کبھی بات نہیں ہے کسی بھی شخص کو ناحق قتل کرنا کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا قناہ ہے زنا سے بھی بڑا قناہ ہے اس کی روک تھام کے لیے کہ مسلمانوں میں آپ اسے بھی بھائیچارہ پیدا ہو تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں کسی بھی زبان کے بولنے والے ہوں کسی بھی نسل سے ان کا تعلق ہو کسی بھی رنگت رکھنے والے ہوں کسی بھی علاقے کے رہنے والے ہوں سب مسلمان بھائی بھائی ہیں پاکستان اسی نظریے پر وجود میں آیا تھا قانون تو یہ بنا دیا لیکن صرف قانون بننے سے کام نہیں چلتا قانون پر عمل کرنے کے لیے ماحول بنانا پڑتا ہے اس کے بہت سارے ابتدائی کام کرنے پڑتے ہیں انتظامات کرنے پڑتے ہیں چنانچہ ادھر تو یہ ہدایات دی کہ تمہارے آپ اس میں محبتیں اگر نہیں ہوں گی تو تمہارے ایمانی پورا نہیں ہوگا پھر محبتیں پیدا کرنے کے راستے بتلائیں ایک راستے بتلائیں ایک دوسرے کو کھانا کھلائیں ایک راستے بتلائیں ایک دوسرے کو سلام کریں اور محبتوں میں خلل ڈالنے والی چیزیں ان کو منع گیا چنانچہ فرمایا کہ ایمان کے ستر سے زیادہ شعبے ہیں ستر سے اوپر شعبے ہیں بڑے بڑے اس ایمان کے شعبوں کا مطلب یہ ہے کہ بہت خاص خاص عامال ہیں اللہ تعالیٰ کو جو بہت خاص پسند ہے اور ایمان کا تقاضہ ہے وہ ستر سے کچھ اوپر ہیں سب سے افضل عمل تو شہادت ہے اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور ادنہ درجہ کا عامل اس میں سے ہے ایمان تطول ازا آنے تری راستے سے تکلیف کی چیز کو اٹھا دینا اب دیکھیں ان چیزوں کو دھیان میں نہیں رکھتے لوگ کہ دین کے جامعیت کتنی ہے دین کے حکام کیسے ہماری زدگی کے کتر پر شبوب ہیں دیکھیں اگر آپ نے پھل کھایا اس کا چلکہ پھیک دیا کوئی اس میں گندگی محسوس کرے گا اپنے گھر کو صاف کیا کارکبار باہر پھیلا دیا آنے جانے والوں کو تکلیف ہوگی گندگی پھیلا دی تو گندگی پھیلانے سے تو منع کیا ہی ہے جنہاں جدیس میں آتا ہے کہ اپنے گھروں کے اردگرد کو صاف رکھو اور یہودیوں کی مشابات نہ اختیار کرو اس زمانے میں یہودی یہ کرتے تھے حید رسالت کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ اپنے گھروں کو صاف کر دیتے اور آر کبار باہر پھیلا دیتے تو اپنے گھروں کو صاف کرنا کافی نہیں بلکہ گھر کے اردگرد کو بھی صاف رکھو باہر کبار نہ پھیلا اور دوسروں کو تکلیف پہنچے بلکہ یہ کہ اگر کسی نے اور اور نے ڈال دیئے کوئی چیز گندگی کی ایسی چیز جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے اس کو بھی صاف کرو اس کو بیٹھاؤ یہ ایمان کے تقاضہ ہے دیکھئے اگر ایماتت الازا انتطریق کی جائے گی اس سے محبتیں بڑھیں یہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کی مغفرت اسی بات پر ہو گئی کہ اس نے ایک کانٹے دار شاکھ تھی جو راستے میں لٹکی ہوئی تھی اس سے تکلیف پہنچتی تھی لوگوں کو اس کو کٹ دیا اسی پر مغفرت ہو گئی تو جب آدمی احتمام کرے گا کہ راستے میں کوئی تکلیف کی چیز اگر کسی کے راستے میں پڑی ہوئی ہے اس کو ہٹا دے اس سے بھی آپ اسے میں محبتیں بڑھیں گی کرنے والی جو چیز تھی وہ اس کا اضالہ ہوگا اور آگے چلا معاملہ اور وہ یہ کہ نفرتیں اور دشمنیاں پیدا جو ہوتی ہیں اس کی بنیاد چلتی کہاں سے کہ آپ کی طرف سے دوسرے کو ادنا تکلیف پہنچے کوئی زبان سے یا ارہات سے قانون نے بتا دیا کہ المسلم و من صلیم المسلمون امیل لسانی وجہ دی مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے زبان اور حاستے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے تو دیکھئے محبتیں بڑھانے والی کام بتائے کہ وہ کام کرو محبتیں بڑھیں گی محبتوں میں رخنا ڈالنے والی چیزوں کو منع کیا کہ امیاتت لزاری طریق بھی کرو محبتیں مزید بڑھیں گی اور راستے میں دوسروں کو تکلیف کی جیز نہ پھیلا ہو اور آگے قانون بنا دیا پوری زندگی کہ جہاں کہیں بھی ہو اس بات کا لیازہ رکھو کہ دوسروں کو تم سے تکلیف نہ پہنچے حتیٰ کہ اس میں تو غیر مسلم کوئی تکلیف پہنچانے بھی جائی سنے مجد اطواد شداد انت يا ملهم شعب ان يمر وعشت کم حققت للشعب مرام للشعب